دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں بجاج پلسر بائک کے فرنٹ ڈس بریک کا کپلر ہے ڈس بریک کے کپلر کے اندر کی سائڈ ہمیں اس کے ڈس پیڈ کیفٹنگ کرنے ہوتی ہے کیونکہ ڈس پیڈ کے ڈیمیج ہونے کے بعد ڈس بریکوں کا لگنا کم ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں ہمیں ڈس بریک پیڈ کو چینج کرنا پڑتا ہے اس لئے ڈس بریک پیڈ کو چینج کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈس بریک پیڈ کو اڈجیسٹ کرنے کے لئے ہلکا اس کے اندر کی سائڈ کے لٹو کو ہمیں شراسی کی ساہتہ سے اندر کی سائڈ اڈجیسٹ کرنا ہوگا جس سے کی پیڈ کو کافی آرام سے ہم اس کے اندر کی سائڈ اڈجیسٹ کر چکے تو چلیے نیو پیڈ کو ہم دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے ڈس بریک کا نیو پیڈ ہے اور اگر اولڈ پیڈ کی ہم بات کریں تو یہ دیکھیں یہ کافی پوری طریقے سے ڈیمیج ہے اس کنڈیسن میں ہمیں ڈس بریک پیڈ کو چینج کرنا ہوتا ہے تو چلیے پیڈ کو لگانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اگر ڈس بریک پیڈ کے پرائز کی ہم بات کریں تو دیکھیں ایرس کے کمپنی کا پیڈ ہے اور پرائز اس پر ایک سو پچاسی روپے دکھا گیا ہے تو چلیے ان کیفٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ڈس بریک پیڈ کو اڈجیسٹ کرنے کے لئے یہاں پر ڈس بریک کے پیڈ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے دیکھیں ایسے کر کے ڈس بریک پیڈ کی ہمیں ٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر ایسے کر کے پیڈ کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے پیڈ کو اڈجیسٹ کرنے کے لئے اس کے اوپر کی سائٹ کپلر کی اس پتی کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی سائٹ کی پتی دی گئی ہے پتی کو لگانے کے لیے اس پر ہلکے گریس کا یوج ہمیں کرنا ہوگا تو اس لئے گریس کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو گریس کافی اچھی طریقے سے لگ چکی ہے اس کے بعد اسے ہمیں کپلر کے اندر کی ساتھ ایسے کر کے ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں سکپٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد جس پر ایک پیڈ کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں پیڈ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے اوپر کی سائیڈ دوسری پیڈ کی ہمیں ایفٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ والی پیڈ ہمیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنی ہوگی اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ دوسری پیڈ کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی سائیڈ کا پیڈ دیا گیا ہے اور اس کے اندر کی ساری یہاں پر اس کی ڈسپلیٹ کی ایم ایفٹنگ کرنی ہوتی ہے دیکھیں یہ پیڑ کی ایفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا پانچ نمبر کی الینکی کا بولٹ دیا گیا ہے الینکی کے بولٹ کو میں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا ہوگا تو چلیئے بولٹ کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو بولٹ کیفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد پانچ نمبر کی الینکی کی ساہیتہ سے اس کے بولٹ کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں بولٹ اس کا کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد دسپلیٹ کے کپلر کو ہمیں ڈسپلیٹ کے اوپر کی سائٹ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی سائٹ کا پلیٹ دیا گیا ہے تو چلیئے پلیٹ میں کپلر کو لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو کپلر کیفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے بارہ نمبر کے بولٹوں کو ہمیں لگانا ہوگا اور بارہ نمبر کی پانے کی ساہیتہ سے کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں کپلر کی جو کٹنگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے بولٹوں کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو جب بجاج پلسر بائک کے ڈسپریک بیڈ چینز کیپٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہوچتا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو فرکہ پکے ہمارے چینل کو لائک اور کمنٹ اور سکرائب اور منائے بولے اور ساہی بیال آئن کی انسی والا ہوتی ملوکہ ویڈیو اچھا ہوا چینل کو ہمارے آنے والے سکرائب کے سکرائب کے جب بچے لے میں کوش دیکھیں موسیقی